ایک حدیث گڑی گئی جب میں نے وہ ٹی وی پر کہا تھا نہ آئی تک اس کا جواب نہیں بن بنا کیامت تک دے سکتے کہ حضور مولا کائنات نے فرمایا کہ جس آدمی نے مجھے شیخین پر فضیلت دی میں اس کو مفتری کی سزا دوں گا العیاز باللہ العیاز باللہ اللہ کی پناہ کے روایات کو اتنی آسانی سے اور اتنے مزے لے کر اور یوں سمجھئے کہ بغیر ڈکار مارے حضم کرنا کوئی ان موصوف سے سیکھے کہ ایک ایسی روایت کے جس پر کسی محدث نے جرہ نہیں کی صرف ان کے کہنے سے کوئی روایت من گھڑت تو نہیں ہو جائے گی روایت کے من گھڑت ہونے کے لیے کسی محدث کا تو حوالہ ہو اللہ تعالیٰ معاف کرے یہاں پر میں صرف اتنا کہوں گا کہ شیخین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما اتنی زیادہ اتنا زیادہ بغض اور اتنی زیادہ وہ پنجابی میں کہا جاتا ہے کہ ویر کہ ان کی شان میں جو روایت مولا علی سے مر بھی ہے خود حضور مولا مرتضی کرم اللہ تعالیٰ و جل کریم نے ارشاد فرمایا لا اجدو احدا فضلانی علا ابی بکر و عمر اللہ جلتو حد المفتری اس روایت کو صرف یہ کہہ کر کہ جی اس روایت پر دارہ کتنی نے جرہ کیے دارہ کتنی نے کہا جرہ کیے دارہ کتنی نے المختلف والمختلف کے اندر اس روایت کو نقل کیا اور اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے اور پھر خود موصوف یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ روایت کم و بیس سات سے آٹھ ترک سے مروی ہے تو جو روایت آٹھ ترک سے مروی ہو اس روایت پر اتنی آسانی سے جرہ کر دی جائے اور پھر یہاں پر میں ایک بہت بڑا حوالہ پیش کرنے لگا ہوں بہت بڑا حوالہ کہ قیامت تک موصوف اور ان کے ہواریین کو گزارش کروں گا کہ قیامت تک اس حوالے کا جواب لائیں محب احل بیت امام الاعمہ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل نے فضائل السحابہ کے اندر اس روایت کو نقل کیا اور اس روایت کے سارے راویوں کو سکہ قرار دیا اور پھر اس کے بعد عقیدے کے بہت بڑے امام امام لالکائی نے شرح الاعتقاد کے اندر شرح الاعتقاد عقیدے کی موطمد اور موطقت کتاب ہے مسترد کتاب ہے اس کے اندر امام لالکائی نے اس روایت کو نقل کیا اور اس روایت کے تمام راویوں کو سکہ قرار دیا اور پھر سب سے بڑھ کر آپ کو یہ غلط فہمی ہوئی ہے کہ اس روایت کے اسی راوی نہیں ہے بلکہ اس روایت کے مخدوم محمد حاسم تھٹوی رحمہ اللہ مأمور من الرسول اور نبی پاک علیہ السلام کے آل کے بہت بڑے آشک آشک کے آل رسول مخدوم محمد حاسم تھٹوی رحمہ اللہ نے اس روایت کے سو سے زائد راوی نقل کیے ہیں صرف اتنا کہنے سے روایت موضوع ہو جائے گی من گھڑت ہو جائے گی کوئی دلیل تو دی جائے کوئی کسی محدث کا کول تو پڑا جائے کیا روایت کو موضوع قرار دینا اتنا آسان ہو گیا کیا وہ جرہ اور تعدیل کے جو قواعد جو محدثین نے اپنی کتب کے اندر لکھے ہیں کہ راوی خود قذب کا اقرار کرے ایک شرط تو یہ ہے اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ روایت اس روایت کی اقلن و نقلن کوئی اور روایت اپنے دلائل کے ساتھ کوئی اور روایت تردید کر رہی ہو اور تیسری شرط یہ ہے کہ کسی سکہ محدث نے اس روایت کو قذب قرار دیا ہو منگھڑت قرار دیا ہو کوئی ایک ایسا سکہ محدث دکھا دیں کوئی ایک ایسا راوی دکھا دیں جس نے حضور مولا مرتضی کرم اللہ تعالیٰ کریم سے مروی اس روایت کو منگھڑت قرار دیا ہو یہ بہت بڑی بات میں کر رہا ہوں اور پھر صحابہ اکرام کے گروہ کے اندر کتنے زیادہ صحابہ اکرام ہے جو اس روایت کو نقل کرتے ہیں اور پھر تابعین جید اور اکابر تابعین نے اس روایت کو نقل کیا بڑی پیاری بات کہی کسی نے کہ خدا جب دین لیتا ہے تو عقل چھین لیتا ہے